آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز کر لیں اور اس قانون کو آہین کے مطابق اور جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق کیا جائے تو حکومت طرح طرح کے بہانے کرتی رہی ہے ہم نے تو ایک جامعی امیڈمنٹ بنا کر حکومت کو بھی بھیج دی ہے قومی اسمبلی میں بھی جمع کرائی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں کرنا ہے تو کر لیں نہیں کرنا تو نہیں کریں کیونکہ تکلیف حکومت کو ہوگی اور اب وہ جو فیس ہیں وہ بدل رہے ہیں کیس تو یہاں ہے نہیں لیکن اب کچھ حکومتی فیس بھی شاید آپ کو نظر آئیں گے نیب کے اندر اس لیم کو تکلیف زیادہ ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی بچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کیس کو دیکھ لیں دو سال ہونے لگیں جولائی دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے کسٹینر بھیجنے شروع کیے ہمیں بلانا شروع کیا آج جون گیارہ کی ڈیٹ پڑ گئی ہے یہ تقریباً ایک سال گیارہ مہینے کا عرصہ ہے اور ابھی تک کیس نہیں بن پایا آج تک بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پر چارجز کیا ہیں ستر دن میں نیب کے نیمان میں رہا ہوں چھے مہینے جیل میں رہا ہوں اس کا حساب نیب چیئرمن دے گا کیوں گرفتاری کی آرڈر جاری کیے تھے جب آپ گرفت کیس نہیں تھا یہ فیس ہیں یا کیس نہیں ہیں یہ پہلے بندے کا نام دیکھتے ہیں کہ شباز شریف ہے اس کی حد تک کرنی ہے اس کی بیسنی کرنی ہے اس کو دبانا ہے اس کو گرفتار کرنا ہے اور یہی سلسلات بھی جاری ہے تو ہم تو خاضن ہیں یہ بھگتنے کے لیے یہ لوگ شاید نہیں بھگت پائیں گے اس لیے انشاءاللہ ہم اپنا مقدمہ پاکستان کے عمام کے سامنے رکھتے ہیں اور میری بار بار ڈیمانڈ ہے آج پھر ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس عدالت میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عمام کو دکھائیں کہ یہ کون سے کیس ہیں اور نیب کیا کر رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے اور ہم پہ چارجز کیا ہیں اسی طرح تفتیش جب کرنی ہو انہوں نے تو کیمرے لگا کر پاکستان کے عمام کو دکھائیں کہ آپ کیا سوال پوچھتے ہیں کیا آپ کے پاس ثبوت ہیں کیا باتیں آپ کرتے ہیں یہ حقائق ہیں اس نیب کے اس اتارے نے ملک کو تباہ کر دی ہے اور مزید تباہ کرے گا اچھے سر یہ بتائیں جو وفاق اور سن کے درمیان لڑائی چاہتی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں سمجھتے ہیں کہ مجودہ علاقات میں کیا کرنا چاہیے کیا تجوزتیں ہیں اس وقت پاکستان کے عمام کو تکلیف ہے کرونا کا سب سے بڑا سیلنج ہے اور وفاق جو ہے وہ سوپوں سے لڑنے میں مصروف ہے تو یہ تو اس حکومت کا پہلے دن سے ہی طریقہ رہا ہے کہ کوئی عقل کی بات کوئی کام کی بات ان کے قریب سے نہیں گزرتی ہر قسم کی الٹی سیدھی بات اور اسپیشلی اس اتنے بڑے کرائیسز میں جب حکومت کا کام تھا پرائم نیسٹر کا کام تھا کہ ملک کو اکٹھا کرے انہوں نے پورے ملک کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ملک کو اکٹھا کرے